اسلام علیکم امید آپ سب خرید سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو اگر تو آپ یوکی کے اندر نئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر تو آپ یوکی کے اندر نئے آئے ہیں تو آپ کو فرس ویک میں کون کون سے کام کرنے چاہیے آپ کو ایک نئی نمبر کیسے اپلائے کرنے ہیں آپ کو اکاؤنٹ کون کون سے اپن کرنے ہیں اور آپ کی جو وان یئر کی جنرنی ہے یا 3 years کی جنہی وہ آپ کیسے پرین کر سکتے ہیں تو چلیں continue کرتے ہیں ویڈیو اچھا first of all اگر تو آپ یوکے کے اندر آئے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی accommodation find out کرنی پڑتی ہے اور یہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا بھی چکھوں تو accommodation کیسے find کرتے ہیں یہ آپ میری جو ہے وہ دوسری ویڈیوز میں جا کے چیک کر سکتے ہیں تو after accommodation آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا تھے وہ آپ نے نہیں ہوتی یہاں کی کیونکہ sim کے بغیر آپ یہاں پہ job apply نہیں کر سکتے تو sim لینے کے پاس جو آپ نے second کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے nii number apply کیونکہ without nii number آپ جو ہے وہ job apply نہیں کر سکتے جو especially nii based jobs ہوتی ہیں تو nii number کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ description میں link بھی دے جوں گا اور آپ کے جو ہے وہ screen پہ link بھی شور ہوگا تو nii number کے لیے آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے بی ار پی card چاہیے اور بی ار پی card آپ کو جو بھی آپ کو email آتی ہے بی ار پی collection mail جسے کہتے ہیں اس کے اوپر جو بھی postal address لکھا ہوگا آپ نے وہاں سے جا کے collect کر لینا ہے اور second number پہ چاہیے آپ کو proof of address جو بھی آپ کا address ہوگا جہاں پہ آپ رہ رہے ہوں گے تو وہاں سے آپ جو ہے آپ کا وہاں وال address use کر سکتے ہیں اور آپ کا جو end آئی ہے وہ within 15 days وہاں پہ deliver ہو جائے گا gp میں register ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے google میں جا کے لکھنا ہے gp near me جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے جو بھی job کی accommodation اس کے پاس جو شو رہی ہوں گے آپ نے وہاں میں کسی کسی کے پاس بھی جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ میں student ہوں اور میں نے gp کے ساتھ انجسٹر ہو لیا ہے وہ آپ کو ایک فارم دیں گے وہ فارم آپ نے fill کرنا ہے اس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیٹیلز ڈالنی ہوتی ہے کہ آپ یوں کہ انٹرکب ہوئے آپ کی medical conditions کیا ہیں اس کے بعد آپ کے جو ڈی بی ویرے ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ دیکھاتے ہیں ہومنیٹ سے وہ آپ نے mention کرنا ہوتا ہے پلس جو ہے وہ آپ کو جو آپ کا address ہے وہ mention کرنا ہوتا ہے تو وہ فارم آپ جب آپ submit کروائیں گے تو within two days یا three days جو آپ کا gp بھی register ہو جائے گا gp کے ساتھ register ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کیس اگر آپ کو یہ emergency ہوتی ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کی treatment چاہیے ہوتی ہے تو آپ gp کے ساتھ apartment book کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ free میں علاج کروا سکتے ہیں یا free میں check up کروا سکتے ہیں ویسے اگر آپ جائیں گے private تو آپ کو وہ بہت expensive پڑے گا کیونکہ of course آپ نے energies کے charges دی ہی ہوتے ہیں جب آپ home country سے آتے ہیں تو gp کے ساتھ register ہونا بہت ضروری ہے اچھا اس کے بعد ایک اور important کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے bank account open کرنا banks یہاں پہ بہت سارے ہیں آپ کو جو بھی convenient لگتا ہے جو آپ کے گھر کے پاس ہے تو آپ open کر سکتے ہیں اچھا اس میں دو طرح کے account ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے monzo یا revolute وہ ہوتے ہیں online banks وہ physical banks نہیں ہیں UK کے تو وہ آپ جو ہے وہ as a second bank open کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جو main bank کے UK کا جیسے lloyds ہو گیا بارکلیز ہو گیا یا اس طرح کے بہت سارے bank کے UK کے ان میں سے آپ نے ایک لازمی open کرنا ہے جو UK کے physical banks ہیں ان میں account open کرنا کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی آپ پیسے وہاں پہ deposit کریں گے اس کی guarantee bank لیتا ہے جیسے باقی جو online bank ہیں جیسے monzo ہے revolute ہے یہ آپ کو 50,000 pounds سے اوبر کی guarantee نہیں لیتا اور ویسے بھی یہ banks reliable نہیں ہیں جیسے جو UK کی physical banks ہیں تو make sure کرنا اگر آپ monzo یا revolute open کر بھی نہیں ہیں تو وہ اپنے second bank کے طور پر open کرنا ہے main banks کے طور پر نہیں open کرنا اور جتنے بھی جو آپ کے contracts ہوتے ہیں جیسے sim کا contract ہو گیا یا اگر آپ mobile کا لیتے ہیں بعد میں وہ اپنے main bank کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ جو آپ کی credit history ہوتی ہے وہ میشہ main bank کے ساتھ دھمتی ہے اس کے بعد ایک main چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے UK میں اپنی journey کیسے plan کرنی ہے اچھا journey میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اپنے یہ کرنا ہے کہ آپ نے studies اور کام میں balance رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے just ویس کی attention لے نہیں ہے یا جو اپنے expenses ان کی attention لے کہ آپ نے studies کو ignore کرنا ہے کیونکہ end of today آپ کو UK کے اندر رہنے کے لیے یہاں پہ sponsor visa چاہیے اور sponsor visa کے لیے آپ کی studies یا آپ کی جو skills ہیں وہ اچھی ہونی بہت ضروری ہیں تو آپ نے first day سے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنی جو اس کو studies ہیں ان کو balance کرنا ہے اپنے work کو بھی balance کرنا ہے like اگر آپ work بھی کر رہے ہیں تو آپ نے three یا four days work کرنا ہے two یا three days آپ نے studies کو لازمی دینے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ کی relevant field ہے ہے جس میں آپ جو ہے master's کرنے کے لیے اپنے bachelor's کرنے کے لیے آئے ہیں اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ کی آپ نے اس کی جو بھی skills ہیں یہ جو بھی online courses ہوتے ہیں وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکھنے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی studies complete ہوں گی تو یہاں پہ آپ کو professional job لینے میں آسانی ہوگی اچھا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے professors ہوتے ہیں جو آپ کے teachers ہوتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ ان کے ساتھ لنک بنانا ہے لنک ایسے بنانا ہے جس بھی فیلس کے وہ professor ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں ان سے ڈیفرنٹ ٹپس لینی ہیں اس میں آپ نے پی ایش ڈی کا پوچھ سکتے ہیں ان سے اس میں آپ ان سے جو ہے وہ اپنی جو اسائیمنٹ سے ان کی help ڈے سکتے ہیں اور بعد میں جو پروفیسر آپ کو جو ہے وہ اپنے انڈر جو ہے وہ پی ایش ڈی بھی افر کرتے ہیں یا پھر آپ کو جو ہے وہ آگے ماسٹر سکیل یا آپ کو ڈیفرنٹ یونیویسٹیز ریکمینٹ بھی کر دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے کوئی جاننے والے ہیں کوئی آپ کے فرینڈ ہیں کوئی ریلیٹیو ہیں جو سکل ورکر ویزا کیوپر ہیں یا جو پروفیشنل فیڈز کے اندر ہیں ان کے ساتھ آپ نے کوشش کرنا اپنا لنک بیلڈ اپ کرنا ہے اور ان سے جو کمپنیز کے جو ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فاردہ جوپ اپنی پوچھنی ہے اور اپنے پاس نوڈ ڈون کرنی ہے پھر ان کے اوپر آپ نے ورک اٹ کرنا ہے پورے سال تاکہ جب آپ جوپ اپلائی کریں تو آپ کو آسانی ہو اچھا اس کے علاوہ آپ نے جو بھی آپ کی اسائیمنٹس آپ کو ملتی ہیں وہ آپ نے کوشش کرنی ہے خود بنانی ہے سٹونڈز یہاں پہ جو سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ اسائیمنٹس بہر سے بنوا لیتے ہیں اور یہ آل موست نائنٹی تو نائنٹی فائف پرنس سٹونڈز کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بہر سے اسائیمنٹس بناتے ہیں لیکن اس کا ان کو ڈراو بیک ہی ہوتا ہے کہ جب وہ پروفیشنلی فیلڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو ان کو اس فیلڈ کا بالکل بھی نالج نہیں ہوتا اور جب وہ انٹریوی تک بھی پہنچتے ہیں تو وہ ان کی سیلیکشن نہیں ہوتی تو آپ نے کوشش کرنی ہے اسائیمنٹس ہمیشہ خود بنانی ہے لیکن اس میں جو سب سے جو مین چیز ہے کہ آپ یہ چیز پہلے منز سے فالو نہیں کر سکتے کیونکہ افکرس جب آپ نئے نئے یوکے آتے ہیں تو آپ کو ہوم سیکنس بھی ہوتی ہے جو ہے وہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ جوب نہیں میر رہی پھر یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ سائیمنٹس کیسے ہوں گی یہ سب کچھ آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ بینس کرنی ہے آہ تو میں نے اس میں آپ کو چیزیں بتا دیں کہ آپ نے فرس ویگ میں کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو آپ کو یوکے کے اندر ٹائم ہوگا آپ نے اس کو کیسے منز کرنا ہے افکرس اس میں ہوم سیکنس بھی آپ کو ہوگی جو ہے کیونکہ یوکے کے ویدر آپ کو بتا ہے ہر ٹائم رینی سے رہتا ہے دوسرا جو ہے وہ گھر بھی ایسے سمال سمال ہوتے ہیں تو آپ کو افکرس ہوم سیکنس ہوگی لیکن آپ نے اس کو آہ تھرور ڈیز ٹیکنیز ٹیکل کرنا ہے اور اپنا فک جو ہے وہ زائر نہیں کرنا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ڈو لائک اور سبسکرائی میں چانل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ستے ٹیون